اور ہم نے بارہاں کہا ہے کہ یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے اور اسلامی جمہوریہ کے ناتے قرآن و سنت اس ملک کا مقدر ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے قرآن و سنت کی مطابق قانون سادی تہر شدہ ہے اس کے خلاف کوئی قانون سادی نہیں کی جائے گی یہ آئین کا تقاضہ ہے لیکن اگر آپ سن ان میں سو چہتر سے لے کر آج تک آئین کی استقاضے کو پورا کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اگر صوبہ سرحد میں آئین کی استقاضے کو پورا کرنے کیلئے ایک ابتدائی قدم کھایا جاتا ہے ایک نرم قدم اٹھایا جاتا ہے حسبہ قانون کے حوالے سے تو آپ اس کے ورکیں پھارتے ہیں اور ورکیں پھارنے کے بعد پھر یہاں اس عیوان کے اندر آپ حدود اللہ میں ترمیم کرتے ہیں فہاشیہ اور ویانی کو فروغ دینے کے لئے نئی قانون سادی کرتے ہیں غیرت کے نام پر قتل کے لئے ماحول بناتے ہیں پھر اس کا رد جامل کیا ہوگا یہی ہوگا کہ ایک مذہبی طبقہ مذہبی لوگ وہ مایوس ہو جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ جمہوریت کفر ہے ووٹ حرام ہے پارلیمنٹ کی کوئی افادیت نہیں ہے بہت دیکھ لیا ان لوگوں کو علماء کو بھی بھیج دیا اس کی کوئی افادیت نہیں ہے کوٹ بھی اسلام کو تحافظ برا نہیں کرتا وہ بھی صبح صورت کے اسمبلی کے قانون کو واپس دکیل دیتا ہے پھر یہی رد جامل ہوگا کہ جو آج سواد میں ظاہر ہو رہا ہے اور اس میں مظاہرے ہو رہے ہیں بہت دیازہ آپ ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں کبھی اس پہلو پہ نظر ڈالا ہے کہ ہم نے خود دنیا کو مایوس کیا ہے پارلیمنٹ کا کدھار منجمد ہو گیا ہے قانون سادی کے حوالے سے ہم نہیں کہتے کہ میری پارٹی کی اسلام پر آپ کی اسلام کو آپ تسلیم کریں میں نہیں کہتا کہ آپ شیعہ کے مذہب پر عمل کریں میں نہیں کہتا کہ آپ سنی کے مذہب پر عمل کریں میں نہیں کہتا کہ آپ دیوبندی کے مذہب پر عمل کریں میں نہیں کہتا کہ آپ بھرمی کے مذہب پر عمل کریں آپ اہل حدیث کے مذہب پر عمل کریں آپ میری پارٹی کے منشور کو مانیں میں کہتا ہوں اسی ایوان نے آئین کی روح سے اسلامی نظریاتی کونسا تشکیل دی ہے جس میں ماہرے میں قانون بھی ہیں ماہرے میں شریعت بھی ہیں تمام مقاتبی فقر کی نمائندگی کرتے ہیں تمام مقاتبی فقر کی متفقہ سفارشات مکمل بھی ہو چکی ہیں اسمبلیوں کو بھیجی جا چکی ہیں پارلیمنٹ کی ملکیت بن چکی ہیں صوبائی اسمبلیوں کی ملکیتیں بن چکی ہیں پڑی ہیں انتظار میں کہ کب ایوان میں آئیں اور کب اس کی بنیاد پر قادم سازی ہو اگر آپ آئین کی روح سے اس راستے کو نہیں اپنائیں گے اسلامی نظریاتی قنصر کے سفارشات پر قادم سازی نہیں کریں گے روک کے طرف ہاتھ بڑھائیں تو پھر جب آپ راستہ روکتے ہیں بند باندتے ہیں تو پانی انہیں کہیں جو تو نکلنا ہوتا ہے